وعدہ ایک گھر کے اندر ہو ریاست کی ذمہ داری کے حوالے سے معاملہ ہو یا اس وقت یہ ہماری خارجہ پولیسیز ہیں ان کے حوالے سے کوئی معاملہ ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا جو ڈاکٹر آفیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے سے جو وعدے بغیرہ ہوئے وہ پورے ہو رہے ہیں اس وقت مفتی صاحب سوال آپ نے بہت اچھا کیا اور رمضان کے مبارک مہینے میں تو بہت سارے لوگ اپنے پچھلے گناہوں کی مغفرت کے لیے تلافی کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں اور ہر کوئی کوشہ رہتا ہے اتفاق ایسا ہے کہ تیرہ سال سے میری بہن آفیہ عقوبت خانے میں بند ہے بغیر کسی الزام کے کوئی الزام اس پہ ثابت نہیں ہو سکا کوئی جرم اس نے کیا نہیں اور کس حال میں ہے یا میرے شاہد صاحب سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا کیا اس کے ساتھ سلوک کیا گیا کیا افغانستان میں اس کے اوپر بیٹی قیدی نمبر 650 کی طرح اور کیا امریکہ کے عقوبت خانوں میں ہو رہی ہے آج آپ نے ٹاپک رکھا اصلاف کا کتنے رمضان میں ہم کیسی کیسی افتاریاں اور سہریاں کر رہے ہوتے ہیں کبھی ایک لمحے کے لیے ایک لمحے کے لیے یہ سوچا کہ آفیہ یا اس جیسے اور کتنے مظلوم وہ کس طرح سے روزہ رکھتے ہوں گے ان کافروں کی کال کوٹری میں یا اس کو پانی بھی ملتا ہے سہری افتار میں کسی نے کبھی ایک لمحے کے لیے سوچا یقین جانیے جب افتاری پہ چیزیں بن کے آتی ہیں تو میرے حلق سے نہیں اترتی میں آفیہ کے بچوں کو دیکھتی ہوں اور جب اس کی بچی آج کل پرینکٹس کر رہی ہے کھانے بنانے کی اور وہ پیاری پیاری چیزیں بنا کے لاتی ہے تو یقین جانیے حلق سے نہیں اترتا خیال آتا ہے کہ نہ جانے اس کی ماں کہاں کس حال میں ہے اور جب ہم پوچھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نہ سہری ملتی ہے نہ افتاری ملتی ہے بلکہ مارا جاتا ہے تشدد کیا جاتا ہے کہ دن میں کھا کیوں نہیں رہی ہو لیکن ہماری حکومت ہمارے تمام ارباب اقتیار جن کی آباس پہنچ سکتی ہے جو اثر رکھ سکتے ہیں مفتی صاحب سب خاموش ہیں سب یہ دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے ہماری فورن آفیس ہماری ایم بیسی کانسلر ایکسس 24 سیون جنیوہ کنونشن کے حساب سے ملتا ہے ہمارے ہاتھ تو بس دیا جاتا ہے دیا جاتا ہے غیرت یا عزت کچھ نہیں ہوتی خاتل ہیں ان کو ہار پھون پہنا کے بھیج دیا جاتا ہے ریمن ڈیویس نے کھلے آن پتل کیے اور ہماری قوم کی بیٹی خود قوم کی بیٹی کہا اپنایا اور بیٹیوں کو اگر اس طرح سے کرتے ہیں تو جو بیٹی کا نہیں وہ کسی کا نہیں نواز شریف صاحب ہو یا یوسف رضا جی نانی ہو یا راجہ صاحب ہو سب نے وعدے کیے چودری نصار صاحب روئے اور ایک گھنٹے کی تقریر کی کہ وہ قوم کی بیٹی ہے ہماری عزت ہے ان کے الفاظ ہیں کہ اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں جان دوں لیکن آفیہ کو لاؤں یہ ساری باتیں کب تھی اب کہاں ہیں تین سال ہو گئے حکومت کو وزیراعظم بننے کے بعد کراچی تشریف لائے ایسے ایسے وعدے کیے میں آپ کو اگر تصویریں دکھاؤں ان کی امی کے ہاتھ پکڑ کے اور کہاں ہیں وہ وعدے کیوں کس لیے مفتی صاحب آپ کو تو پتہ ہے کہ ایک مسلمان عورت اگر غیروں کی غیر پہ ہو تو امت مسلمہ پہ کیا فرض ہے اور کیا واجب ہے اور حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے آفیل اللہ پلیز آواز اٹھائیں آپ ہی ان حکمرانوں سے اپنے پروگرام کے تواصل سے عوام سے پوری دنیا میں آپ کا پروگرام سنا جاتا ہے آپ کو عقیدت سے سنا جاتا ہے دعا کے لیے ہاتھ توٹوا دیں سب کے کیا پتہ کس کی آمین اس رمضان المبارک میں خوبولیت شرف کر لیں یقینی تو آپ پہ ڈاکٹر صاحبہ یہ درد جو ہے وہ پوری قوم تو محسوس کرتی ہے لیکن اس کا ادراک سب سے زیادہ اس فیملی کو ہے کہ جس فیملی سے ڈاکٹر آفیہ سے دیکھیں ہیں وہ ہماری بہن ہے وہ ہماری اپنی ہے وہی والی بات ہے کہ ہم ڈو مور کے اس مطالبے پہ تو چلتے ہیں ہماری حکومتیں صرف اور صرف ڈو مور کے اس مطالبے پہ کام کرتی رہتی لیکن وہی بات کہ اپنی اس بیٹی کو غیروں سے آزاد کرانے کے لیے حقیقی بنیادوں پر اور عملی بنیادوں پر کچھ کرتے ہوئے نہیں دکھائے دیتی تو میں تو اب یہی کہوں گا کہ صرف دعاؤں کے علاوہ یہ سب دیکھی ہوئی ہم نے چیزیں ہیں میں نے آپ سے کہا لے کہ بڑے بلندوبانگ دعوے اور وعدے کیے جاتے ہیں لیکن افسوس صد افسوس کہ کیا کچھ نہیں جاتا on practical basis کچھ نہیں کیا جاتا تو مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ اگر صرف 30 سیکنڈز کے لیے دعا ہی کروا دیں تو کیا بتا وہ دعائیں رنگ لے ہیں صرف 30 سیکنڈز کے لیے دعا تو ہماری امتظاہر ہے کہ وہ ہوں گی اور ہم دعا کریں گی بھی ضرور اور ان کے سامنے بلکہ آدم موجودگی میں بھی دعا کریں گے ڈاکٹر صاحبہ میں ایک بات ضرور یہاں کہنا چاہتا ہوں آپ کی گفتو کے بعد کہ ہمیں شکوہ بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں لیکن یہ عوام کیا کر سکتی ہے یہ قوم کیا کر سکتی ہے اپنے احتیاج ہی ریکارڈ کروا سکتی ہے اس سے دعا دے اختیار کس کے پاس ہے لیکن جب وارٹ بینک کا مطالبہ ہوتا ہے وارٹ ہمیں دیا جائے اس وقت ان تحریکوں کو باقاعدہ اس اپنے سیاسی پلان کا حصہ بنا کر لوگوں کو ایموشنل کیا جاتا ہے اور ایموشنل بلک میل کیا جاتا ہے باقاعدہ اور ان کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے باقاعدہ کہ ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے اور اگر اس حکومت کے ہم بات کریں یہ اس سے سابقہ جو حکومت تھی پیپاس پالٹی کی اگر ان کے ہم بات کریں تو بین ندیر بھٹو شہید کا تو فلسفہ یہ تھا کہ مطلب قوم کی بیٹیوں کو عزت دی جائے اور وہ اسی لیے سیاست کو لے کر کے آگے بڑی تھی لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اس حکومت نے کیا 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 نہیں کیا وہ آپ کے سامنے ہیں فواز زیادہ بہتر جانتے ہیں سیاسی حوالے سے کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہوگا اور اس سے پہلے جو سابقہ ہمارے صدر مشرف صاحب تھے انہیں کیا کردار ادا کیا اور اس کے بعد اس وقت تین سال اس حکومت کو ہو گئے اب یہ کیا کردار ادا کر رہی ہے یہ بھی سب آپ کے سامنے ہیں بلکل ہم دعا کریں گے ڈاکٹر آفیہ صدیقی صاحبہ کے لیے نہ صرف ان کے لیے قوم کی اس بیٹی کے لیے بلکہ ہر اس شخص کے لیے کہ جس کو یہاں سے رات و رات اٹھا کر غیروں کی ملکیت میں دے دیا گیا اور یہاں پر آ کر ملک میں دو لوگوں کو قتل کرنے والوں کو اچانک سے ہماری عدلیہ نے بھی فیصلہ دے دیا اور جہاں ودیت کی رقم بھی ادا کر دی گئی اور سب کا سب معاملہ سیٹل ہو گیا اور چلے گئے اور مجھے کہنے دیجئے اس فیملی کا کیا ہوا نہیں نہیں یہاں پر یہ بھی آپ ذکر کریں کہ اس فیملی کا کیا ہوا کہ جن کے پیاروں کو اس ریمن ڈیویس نے مارا تھا آپ کو پتا اس فیملی کے ساتھ کیا ہوا ایک ایک کر کے صرف اور صرف اس رقم کے معاملے کو تنازعہ بنا کر ہمیں پتا ہے کس نے مارا کتنے لوگوں کو شہید کر دیا کہ اس فیملی کے اور اس کے پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا اب جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو کون مطلب یہ چاہے گا کہ اس کا پیارہ چلا جائے ہم نے اسی شہر کے اندر یہ واقعے دیکھا کہ وہ شہر جتوئی کا کیس تھا کیا تھا میں ایک بات کر رہا ہوں آپ کو جو مطلب میڈیا پر ریپورٹ ہو گئے کہ ایک بڑے گھر کا کوئی لڑکا ہے جس نے کسی کو اگر مار دیا تو دوسرا جھوک جاتا ہے اس کو انصاف نہیں ملتا یہاں پر وہ پریشان ہو جاتا ہے وہ پھر یہ کہتا ہے کہ میرا ایک بچہ تو چلا گیا باقی اپنے گھر والوں کو تو میں محفوظ کروں باقی لوگوں کو ہی تو میں حفاظت کی کوشش کروں ہم بالکل دعا کریں گے ڈاکٹر آفیہ صدیقی صاحبہ کے لیے ان لوگوں کے لیے جنہیں اٹھا لیا گیا ان لوگوں کے لیے جو بے قصور اس وقت قید کے اندر موجود ہیں اور میں کراچی کے ان نوجوانوں کے لیے بھی دعا کروں گا ضرور کہ جن کو اٹھا لیا گیا اور ان کی خبر تک نہیں دی جاتی فیملی سے ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی ہیں ان کی اور باوجود ایف آئی آر کے درج ہونے کے رپورٹ کے اندراج کے باوجود عدالتوں میں درخواستیں دائر کروانے کے باوجود دیکھیں میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے نہ میرا کسی بھی حوالے سے کوئی سیاسی ایجنڈا ہے لیکن ایک درد اور کرب جو اس وقت میں دل میں اپنے محسوس کر رہا ہوں تو جس کو اٹھایا گیا وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے وہ بھی تو کسی کا شوہر ہوگا وہ بھی تو کسی چھوٹی بچی کا باپ ہوگا ان کو ملنے نہیں دیا جاتا اور ان کے ساتھ پھر تشدد کے نام پہ اور کیا کیا ان کے ساتھ نہیں ہوتا یہ میڈیا پر ساری رپورٹس جہے وہ موجود ہیں میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا لیکن یہ بات جو دل کا کرب ہے جو دل کا درد ہے وہ بہرحال ہمیں اس سکرین کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہیے اگر کوئی مجرم ہے آپ اس کو پکڑیے جرم ثابت ہو جاتے ہیں تو اس کو صدا بھی دیجئے لیکن بغیر جرم ثابت ہوئے ہوئے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا دینا اور پھر لوگوں کی لاشوں کو مس کر دینا تو یہ نہ انسانیت ہے نہ مسلمانیت ہے اور نہ ہی کوئی مذہب اس کی اجادت دیتا ہے ہم ضرور دعا کرتے ہیں فواد اس وقت جو جذباتی کیفیت میری بھی ہے اور اس وقت جتنے ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی اس درد کو اس دکھ کو محسوس کر رہے ہوں گے یہ باتیں کوئی اسکرپٹ نہیں ہیں کوئی لکھاوہ نہیں ہے کہ فواد ہم نے کوئی پلان کیا ہو اور لکھاوہ ہمارے ساتھ میں موجود ہے میں اسے پڑھ کے سنا رہا ہوں بلکہ ایک دل کی آواز ہے جب ڈاکٹر صاحبہ کی آواز ہے میرے دل کی آواز ہے فواد کی دل کی آواز ہے ہمارے جو مہمان ہیں ان کے دل کی آواز ہے جتنے سامعین و ناظرین ہیں ان کے دل کی آواز ہے اور ہر حساس شخص کے دل کی آواز ہوگی لیکن اگر آواز نہیں ہے فواد یہاں پر تو ان کی آواز نہیں ہے کہ جن کی آواز پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی واپس آ سکتی ہیں ان کی آواز یہاں پر نہیں ہے کہ جن کی آواز اقتدار بالا کے ایوانوں سے دیگر جگہوں تک دیگر ممالک تک پہنچ سکتی ہیں بس ان کی آواز نہیں ہے اور ان کی آواز اس پر ہمارے ساتھ ضرور ہونی چاہیے